اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ٹی وی چینل اور ایڈیو ٹی وی پر آپ اس ٹی وی پر ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان اپنے بنیادی مقصد کے حصول کے لیے ریسرچرز اور سکولرز کا کو مالی اور تقنیقی معاملت فراہم کرنے میں دن رات کوشہ ہے اسی لیے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ریسرچ فنننگ بائی ایڈیو سی جس میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کے چیرمنٹ ڈاکٹر تارک بنوری اسلام علیکم سیر کسے ہیں آپ پروگرام کے بقاعدہ آگاز سے کب میں آپ کو بتاتے شروعوں کہ پروگرام میں آپ برائے راست سوالات بھی کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے ایڈا ریٹ اوف ایڈیو ٹی وی انڈرسکور ایچ سی جس پہ آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وٹس ایپ نامر بھی ہے 03305938017 اس کے ذریعے بھی پروگرام میں برائے راست شرکت کر سکتے ہیں جبکہ اب یہ پروگرام زیب ایف ایم 106.6 پر بھی آپ سن سکتے ہیں لائیو اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں زیب ایس اوفیشل کے فیس بک پیج پر بھی تو بڑھتے ہیں پروگرام کے جانب اور سب سے پہلا سوال ہے سر میرا آپ سے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا جیسا کہ موضوع ہے ریسرچ فانڈنگ بائی ایچ سی تو ہمیں یہ بتائیے کہ میرا سوال ہے آپ سے کہ ایچ سی کن کن شعبوں میں مالی تعاون فراہم کر رہا ہے اور اب تک ریسرچ فانڈنگ پر کس حد تک کام ہوا ہے ایچ سی ایک براد رینج آہ ریسرچ میں ہم کروا رہے ہیں جی آہ اس کے کئی ہمارے سپریٹ پروگرامز ہیں نر پیو ہے ٹی ڈی ایف ہے آہ اس میں آہ بزاعت خود کوئی سبجیکٹ کی اس وقت رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ سائنس ٹیکنالجی میں انگینئرنگ میں سوشل سائنسز میں ہیومینٹیز میں سب میں ریسرچ پرپوزلز آ سکتے ہیں آہ excel میں ہم تھوڑا سا اس میں ریسرکچر کرنگی کوشش کریں گے وہ میں آپ کو پھر اکسپلین کر دوں گا کئی ہم نے پروگرامز بنائی ہوئے ہیں جس میں کہ ہم پروپوزلز انوائیٹ کرتے ہیں اس کے پروپوزل کے اوپر کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں پھر ان کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے فنڈنگ ہوتی ہے جی اچھا سیر میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ جن شعبوں میں ایچ ای سی نے اب تک مالی تعبن کیا ہے اس سے اب تک کیا پوزیٹیو نتائج سامنے ہوئے آئے ہیں اور آپ ان نتائج سے کس حد تک مطمئن ہیں دیکھیں ایکیڈیمک ریسرچ جو ہے اس میں ماضی میں ہمارا انٹینشن یہ تھا کہ ایک تو لوگ لوگ کو ریسرچ کا ایک وہ انسینٹیو ہو کہ ہمارے فیکلٹی میمبر سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ریسرچ کی طرف راغب ہوں اور وہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ہمارا ایک سینٹرل وہ ہے ایکٹیویٹی ہے اس وقت ہمارا یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ڈریکلی یہ ریسرچ نہ صرف وہ کریں بلکہ یہ ڈریکلی جا کے اس کو خود اپلائی بھی کریں کیونکہ دیکھیں وہ ہر چیز میں ایک ڈیویشن فلیبر ہوتا ہے کہ جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ریسرچ کرنا کوئی آئیڈیاز دینا پھر یہ گورنمنٹ کا یا انڈسٹری کا یا دوسرے لوگوں کے کام ہوتا ہے اس سے پھر فائدہ اٹھانا تو ہمارا یہ انٹینشن یہ تھی کہ ریسرچ کریں لوگ اور انگریزی میں وہ ہے فریز ہے کہ اس کو پبلک ڈومین میں لے آئیں that means کہ اگر کوئی بھی نیا آئیڈیا ہم نے پروڈیوز کیا تو وہ ایسی فارم میں ہم کریں کہ اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکے اس کے لیے ہم نے ریکوائرمنٹ یہ کی ہے کہ ریسرچ کے ریزلٹ میں آپ نے پیپرز پبلش کرنے ہیں اور ہم نے کئی جنرلز کے وہ بنائے ہوئے ہیں کٹیگریز آپ نے اپروپریٹ کٹیگری میں جنرلز میں پبلش کرنا ہے اور اس پبلکیشن کا پھر تعلق ہے ان کی پروموشن کے ساتھ ان کی کریئر پروسپیکٹ کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسٹی جی بنا تھا تو اس وقت جو انٹرنیشنلی ریکنیز جنرلز ہیں اس میں پاکستان میں دوہزار دو میں آٹھ سو مضامین پاکستانی سکولرز کے چھپے تھے اب اس کے کمپیرزن نے لاسٹ یر لاسٹ یر تھی نہیں دوہزار سترہ میں چودہ ہزار سے زیادہ آرٹیکل چھپے تو یعنی آپ دیکھیں کہ تقریباً پندرہ گناہ اضافہ اس میں ہوا ہے تو ایک تو یہ بہت کلیر امپیکٹ ہے کہ ہمارے لوگ نہ صرف ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ریکنیز جنرلز میں جن میں ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے اس میں اپنے پیپرز کو بھی چاپ رہے ہیں لیکن جو آپ کے ذہن میں خیال ہے اس پہ اگر کوئی مزید سوال ہوا تو اس پہ میں آؤں گا کیونکہ یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ چلیں یہ پیپرز ہو گئے اب معاشرے پہ اس پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کے اوپر اس وقت ہم سوچ رہے ہیں اور میں سوچ رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا بالکل ٹھیک ویورز یہاں پہ آپ ہمیں ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں at the rate of edu tv underscore hsc کے ذریعے اور ساتھ ساتھ ورٹس ایپ پہ بھی آپ کوئیرز شامل کر سکتے ہیں ہمارا ورٹس ایپ نمبر ہے 03305938017 اور ہمیں موصول بھی ہو چکا ہے ایک ورٹس ایپ جو کیری ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر فضل الحق ہمیں ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ پروفیسر آف جیوگرفی جی سی یونیورسٹی فیصلہ بات سے اور یہ بات کریں کہ گرانڈ آف ریجیکشن کے بارے میں جس طرح سے بہت ساری امپورٹن پروجیکٹ ہوتے ہیں اس پہ ریجیکٹ اس پہ اس کو کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو ایشو پاکستان کا وہ آ رہا ہے دیکھنے کو سرفیس وارٹر وارٹر کرائسز کا تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے آہ یہ ایک سوال ہے یا دو ہے ایک تو ریجیکشن کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور دوسرا سرفیس وارٹر پرائسز کے بارے میں کہ اس پہ این آر پیو کیا کر رہا ہے اچھا وہ اس دوسرے بارے سوال کو میں ذرا سپریٹل لیتا ہوں دیکھیں آہ اس کا ریسرچ کے جو ہمارے سسٹم ہے ہمارے سسٹم یہ ہے کہ ہم ایک آہ کال فر پروپوزلز کرتے ہیں اس کال فر پروپوزلز کے بدلے میں پھر لوگ ہمیں پروپوزلز بھیجتے ہیں آہ پھر ہم ایک آہ ٹیکنیکل کمیٹی جو کہ ان سبجکٹ کی ایکسپرٹ ہوتی ہے ان ٹیکنیکل کمیٹی کو وہ کنوین کرتے ہیں وہ پھر آہ اس کو پروپوزلز کو ایویلویٹ کرتے ہیں آہ اور آہ کچھ پروپوزلز کے بارے میں وہ یہ آہ گائیڈنس دیتے ہیں کہ یہ یا ایکسپٹیبل ہے یا یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت چینجز کا ذاتھ یہ ایکسپٹیبل ہو سکتا ہے اور کچھ کے بارے میں وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو بہت یعنی سیریس موڈیفکیشن کی ضرورت ہے وغیرہ آہ اب آہ آہ یو نو آہ 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 یہ آہ ہم ایکسپٹ پہ ہی ریلائے کرنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہم آہ ایچی سی کے اندر اس پہ کوئی فیصلہ کریں ٹیک ہے کیونکہ جس سبجکٹ میں کسی نے پروپوزل دیا اسی سبجکٹ کے لوگ وہ کریں صحیح ان کو ہماری گائیڈمس یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے ایک تو یہ بہت سمپل سوال ہے کہ یہ کام پہلے ہو تو نہیں چکا مطلب ہے یہ نہ ہو کہ کوئی پروپوزل بھیج دے جو کہ already کسی اور نہیں کیا اور بس آپ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں سو اس میں کچھ newness ہے اس کی evaluation جو ہے وہ اس حساب سے ہوتی ہے اس حساب سے ہوتی ہے کہ اس میں is there something new second thing یہ ہے کہ اس میں یہ feasible بھی ہے کہ نہیں ہے بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ پروپوزل ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں تمام دنیا کے مسائل حل کر دوں گا تین مہینے کے اندر تو وہ ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سیرس سا لونگ پروسیل نہیں یہ سیرس نہیں ہے مطلب ہے this is not a serious proposal third thing is کہ جو پروپوزل لوگ دے رہے ہیں ان میں یہ capacity ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہمیں دیکھ ہم جب ان کا اپنا سی وی دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ان کی تو یہ expertise ہی نہیں ہے تو پھر بھی ہم اس کو reject کر سکتے ہیں چوتھا یہ ہے کہ جس institution کے ساتھ وہ ہیں اس میں یہ capacity ہے کہ نہیں وہ laboratories ہیں یا دوسرے اور resources ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ پھر کچھ اور بھی ہمارے criteria ہیں ہمارا gender کا criteria ہے ہمارے student involvement کا criteria ہے lab use کرنے کے پر ہے ان سب کے basis کے اوپر ہم وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے مگر میں اس چیز پر ایک بہت اہم چیز کہنا چاہتا ہوں جو کہ ناظرین کے لیے بے خرم میں فائدہ مند ہوگی وہ یہ ہے کہ اب میں تو international universities میں بھی رہ چکا ہوں جہاں پہ کہ professors constantly proposals بھی لکھتے رہتے ہیں اور ان کو revise بھی کرتے رہتے ہیں اور وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جیسے برطانیہ میں یورپ میں یو ایس میں اگر کوئی بہت ہی کامیاب professor ہو تو ان کا success rate پانچ دس فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ نے بیس proposal لکھے تو اس میں سے ایک کامیاب ہوگا اوکے and the simple thing is کہ اگر آپ کا proposal reject ہو جائے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے جی کیونکہ we can try again جو top کے لوگ ہیں ان کے بھی بیس میں سے انیس proposal reject ہو جاتے ہیں جی لیکن وہ top کے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں reject ہوا اس کو میں کیسے ٹھیک کروں تو کسی اور call میں میں وہ submit کر دوں تو وہ constantly اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ میں اپنے proposal کو کیسے improve کروں یہاں پہ چونکہ یہ سلسلہ نیا ہے تو i think لوگوں کو ابھی تک اتنے grip نہیں آئی اس چیز کو تو لوگ اس کو بہت personally لے رہے ہوتے ہیں اس میں personal لینے کی ضرورت نہیں ہوتی 95% of the time your proposals will fail and you should be prepared آپ کے proposal فیل ہوں گے لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس سے میں کیا سبق حاصل کروں تاکہ next time میرا proposal کامیاب ہو جائے جو بلکہ آپ نے ٹھیک بات کی اچھا سے یہاں پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی آپ کیا دیکھتے ہیں دو ہزار انیس کا ویژن کیا ہے ایچ ایسی کی طرف سے اچھا اب ہم یہ اور یہ ڈاکٹر فضل حق نے جو سوال کیا یہ بھی بہت مناسب ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریسرچ میں ایک ایسی گائیڈنس دی جائے کہ جو سوسائیٹی کو اس وقت پرابلمز درپیش ہیں ان پرابلمز کے حل میں کچھ مدد ہو سکے ٹھیک ہے تو اگر آپ سوچیں تو ہماری سوسائیٹی میں پرابلمز خاصے واضح ہیں انہوں نے سرفیس وارٹر کے ذکر کی ہے سرفیس وارٹر is not the only problem ایکچولی گراؤنڈ وارٹر is a much bigger problem than سرفیس وارٹر ٹھیک ہے نا سرفیس وارٹر کا مسئلہ لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ ہم نے گراؤنڈ وارٹر کے ساتھ ہو کی ہے اس کے علاوہ کلائمٹ چینج ہے انرجی ہے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ڈیزیز کے ایشوز ہیں ہمارے ہاں اور اس وقت بھی جو برڈن اف ڈیزیز بہت زیادہ ہے compare to other countries جو ہماری انکم لیول پر ہیں اس سے بھی ہمارا برڈن اف ڈیزیز بہت زیادہ ہے infant mortality ہے life expectancy اسی طرح سوشل سیکٹر میں آپ دیکھیں corruption کے ایشوز ہیں crime ہے terrorism ہے ہماری ایٹینتھ ایمینڈمنٹ کے ایشوز ہیں federalism کی you know there are lots of things on which people need to do research ہمارا ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر لوگ اس قسم کی research کریں تو پھر gradually ہم اپنی society کے problems کو halt کر سکیں تو اس وقت 2019 میں ہم اس وقت develop کر رہے ہیں ایک نیا program شروع کرنے والے کا which is going to be called the grant challenge fund grant challenges میں یہ ہے کہ یہ بڑے بہت major issues ہیں جو ملک کو درپیش ہیں تو اس میں آپ research کریں اور اس میں پھر ہم ایک guidance provide کریں گے کہ ہمارے کہ یہ یعنی ایک قسم کے targets ہیں تو اگر یہ targets آپ achieve کرنے میں ہمیں مدد کریں تو اس کے لیے funding ہوگی so ایک بہت focused قسم کا research program ہم launch کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ابھی discussion ہو رہی ہے کیونکہ وہ ہم نے مختلف ministries کے ساتھ discussion کرنی ہے تاکہ جو grant challenges ہیں وہ HEC اور government کے جو مختلف ادارے ہیں ہم ان سب کے ساتھ مل کے ایک قسم کا establish کریں تو وہ already ہوگا اس کے علاوہ NRPU تو already ہے جس میں کہ ہم کوئی field مختص نہیں کرتے مگر صرف آپ سے سوچتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی طرح پھر technology development fund ہے دوسرے funds ہیں تو یہ بھی ایک ایک بڑا ہوگا سو میرے خیال میں water کبھی میں اسی سلسے میں آپ کو جواب دے دیا کہ یہاں پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی پوسٹ رو کے حوالے سے وہ لوگ جو پی ایڈی کر شکے آگے فردر پوسٹ رو کرنا چاہتے اس حوالے سے ایچ سی کا کیا انیشییٹیو ہے 2019 میں کیا ویجن دیکھتے آپ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس already ہم نے funds allocate کیا ہوئے ہیں اس کے لیے ریسرچ سپورٹ کے لیے جو نئے لوگ آرہے ہیں اس میں پہلے ہم ہوتا تھا انٹرم پلیسمنٹ آف پی 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 فریش پی ایش ڈی آئی پی ایف پی اس ہم دوبارہ سے ریوائیو کرنی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو ہم پوس ڈاک کا نام دے رہے ہیں کیونکہ اس کا مقصد ہی ایک قسم کا پوس ڈاک ہے تاکہ لوگ اپنی ریسرچ کو نہ صرف کمپلیٹ کریں لیکن اس پوئنٹ پر لے آئیں کہ وہ ان کی ایمپلائیویٹی کمپیٹیٹیویٹیو نیس زیادہ ہو جائے تو ان کو ہم سپورٹ کریں اس میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جو لوگ انمپلائیویٹ پی ایش ڈی ہیں وہ بھی اس چیز کے لئے اپلائی کر سکتے کہ وہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیں ٹھیک ہے تو جہاں سے انہوں نے اگر پی ایس ڈی کی ہے تو وہاں سے وہاں پہ یا کسی اور پروفیسر کے ساتھ کولابوریٹ کر کے تاکہ وہ بھی اپلائی کر سکے ٹھیک ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اچھا سر یہاں پہ ایک اور کوششن کرنا چاہوں گی ایچ ایسی کے ریسرچ فنڈنگ جو پبلک سیکٹر کے لیے ہے یا پرائیوٹ سیکٹر کو بھی ریسرچ گرانٹ ایچ ایسی دیتا ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے تھوڑا سا ہماری ویورز کو اچھا بنیادی تو ایچ ایسی کی فنڈنگ جو گورنمنٹ سے آتی ہے اس کا پرپس تو بنیادی طور پہ پبلک سیکٹر انیورسٹیز کو سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا there should be no doubt about it اس کی میں وجہ تھوڑی سے بتا دوں آپ کو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آلہ تعلیم جو ہے وہ بہت expensive چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ آہ پہلی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پروفیسرز زیادہ آہ وہ آہ qualified چاہیے ہوتے ہیں اور جو زیادہ qualified professors ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے اور بھی opportunities ہوتی ہیں ان کی salaries وہ structure زیادہ ہو جاتے ہیں آہ دوسرا یہ ہے کہ آہ teacher to student ratio جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے that means کہ جیسے آہ primary secondary آہ college کے level پہ آپ ایک teacher کے مقابلے میں پچیس تیس آہ students ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ higher education پہ آتے ہیں تو وہاں پہ one is to ten کا ریش ہو جاتا ہے تو آپ اسی حساب سے سوچیں کہ you know it all becomes very expensive ٹھیک ہے نا اگر ایک ایک professor ہے اس کی تنخواہ دو لاکھ روپے ہے جی اور وہ صرف دس students کو supervise کر سکتے ہیں تو ہر student نے کم از کم اس professor کی تنخواہ پورا کرنے کے لیے بیززار روپے مہینہ دینی پڑتی ٹھیک سال کے ڈائی لاکھ روپے ہو گئے پھر سبی university میں صرف professor نہیں ہوتے پھر دوسرا بھی staff ہوتا ہے تو پھر وہ cost double ہو جاتی ہے پھر اور بھی expenses ہوتے ہیں triple ہو جاتی ہے you know تو یہ it's very expensive thing جی تو government اس لیے پیسے دیتی ہے کہ لوگوں کو تعلیم عالی تعلیم اچھی میار کی کم price پہ ملے لیکن private sector سے ہم expect کرتے ہیں کہ جو cost ان کی آ رہی ہے اسی cost پہ وہ تعلیم provide کریں تاکہ جو لوگ afford کر سکتے ہیں وہ اس میں چلے جائیں and اگر انہوں نے research کروانی ہے اپنے staff سے تو then the private sector institutions ان کو خود چاہیے کہ وہ بھی اپنے research funds اپنے program میں رکھیں لیکن اس میں بھی ہم نے کچھ exceptions رکھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ ہی universities جو کہ جیسے ہم کہتے ہیں non-profit institutions ہیں ان کو ہم نے اجازت دے دی ہے کہ وہ research funds کے لیے apply کر سکتے ہیں number one number two کو کوئی بھی professor public sector university کے professor کے ساتھ مل کے apply کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ private sector میں professor ہیں میں public sector universities تو ہم joint proposal لکھ سکتے ہیں اس میں پھر ہم آپ کو شامل کر سکتے ہیں so there are different ways in جس میں کہ ہم private sector پیچھ میں لے کے آتے ہیں اچھا سر یہاں پہ ایک اور question میرے mind میں ابھی آیا ہے کہ جس طرح سے اگر صرف آپ نے ابھی ذکر بھی کیا ہے private sector private candidate private scholar ہے وہ اگر private university سے کی طرف سے جاتا ہے کسی international university میں conference کے لیے paper present کرنے کے لیے تو کیا ایچی سی اسے بھی grant دے گا ایچی سی کی ہم ہمارے پاس ہے conference grants facilities جس کا بھی ہم procedure simplify کر رہے ہیں لیکن وہ صرف public sector universities کے لیے دیکھیں نا یعنی philosophy بہت ہماری clear ہے philosophy یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ students کو opportunities ملیں good education at affordable prices اس کے لیے ہم ہم نے public sector universities established کی ہیں اور public sector universities کی تقریباً چالیس سے پچاس فیصد کے جو expenses ہیں وہ government برداشت کرتی ہے ٹھیک نا باقی انہوں نے tuition ویڈا سے raise کرنے ہوتے ہیں right that means کہ ہم نے تقریباً آگی کر دی اس کی قیمات لیکن جو private sector کی universities ہیں ہم یہ expect کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے خود raise کریں گے right and that is how they will operate اگر وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو کہ public interest کی وجہ سے ہم support کرنا چاہے ہیں تو وہ explicitly ہم کر دیں گے لیکن basically that is we expect کہ private sector خود ان چیزوں کو fund کرے گا ٹھیک ٹھیک ہے ویورز آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ہمیں live دیکھ رہے ہیں ہمارا url ہے edutv.hc.gov.p کے اور ساتھ ساتھ twitter کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں آج کے پروگرم میں ہماری ٹویٹر کا آکاونٹ ہے ad the rate of edutv.hc.gov.p.o.p.hc.c.p.o.p.p.p.p.p.p.s.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p. میں یہاں پر پیش ہوئے ہیں آج ایجیسی کے چیئرمن اور ساتھ ساتھ ان کا کوسچن بھی ہے اس حوالے سے کہ ڈالرز کا ریٹ چونکہ چینج ہو گیا ہے اور یہ بڑھ چکا ہے تو جو پروجیکٹ ایکسپ ایکسپٹ ہوئے ہو وہ آہ کیا ان کو موڈی موڈیفیکیشن بجٹ کی اجازت دیتا ہے ایجیسی ہاں یہ یہ کیسز ہمارے پاس اس وقت آ رہے ہیں اور ہم ان کو کیس بائی کیس بیسز پہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ ہر 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 سیچویشن میں یہ نہیں ہوتا کہ ڈالر کی وجہ سے فرق پڑے آہ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ڈیویویشن ہوئی تھی آہ کہیں پہ تو وہ اس زمانے میں دودھ والے آتے تھے وہ جو ہمیں دودھ لے کے دیتے تھے تو دودھ والے نے دودھ کی قیمت زیادہ کر دی تو میرے والد صاحب کو خدا بخش ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے قیمت کیوں زیادہ ہے کہتے جی ڈیویویشن ہوگی انہوں نے کہا بھائی تم باہر سے تو نہیں لے کے جاتے ہو تو یہ ہے کہ ہر چیز کے ریٹ تو نہیں بڑھتے آہ لیکن ہم case by case basis پہ ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو جہاں پہ ہمیں لگے کہ یہ justified ہے تو ہم اس کو پھر موڈیفائی کیا جاتا ہے آہ ٹھیک ہے اچھا سر آہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آہ جو آیا ہے ہمارے پاس قیری موجود ہے کہ ابھی تک کتنے آہ نیشنل ریسرچ ڈیویلیپمنٹ پروگرام ایج سی میں فرننگ کر رہے ہیں پاکستانی انسٹیٹوٹس کو آہ کتنے سے کیا مطلب مطلب ہے کتنے پروجیکٹ ہیں کتنے پروجیکٹس ہیں ابھی تک کتنے نیشنل اینر پیو جو پروجیکٹس ہیں وہ ایج سی کے ساتھ فرننگ میں شامل ہے پاکستانی نمبر تو مجھے نہیں پتا مگر یہ تو بہت زیادہ ہنڈرڈ میں ہے ہنڈرڈ میں ہے ہاں تو یہ تو بہت زیادہ ہے مگر ایجزیکٹ نمبر میرے پاس صرف نہیں ٹھیک ہے اچھا آہ ویورز آپ کے طرف بھی دوبارہ آتی ہوں آپ کو بتاتے چلو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاریک بنوری چیرمین ایچ سی اور ساتھ ساتھ ہم لوگ یہاں پہ کوئیریز بھی شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں اور وٹس اپ نمبر ہے 03305938017 اس کے ساتھ آپ ٹویٹر کی اکاونٹ کے ذریبی شامل ہو سکتے ہیں ایڈر ایٹ او ایڈو ٹی وی انڈرسکور ایچ سی کے تھرو اچھا سر یہاں پہ ایک اور کوششن میں آپ سے کرنا چاہوں گی اکیڈیمیا اور انڈسٹری کی جو کلابوریشن ہے اور اس کا جو ریلیشن ہے that is very much important تو ویجن کیا ہے ایچ سی کا دو ہزار انیس کے لیے دیکھیں اکیڈیمیا انڈسٹری کلابوریشن کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا تیکنالیج ڈیبلوپنٹ فنڈ تیکنالیج ڈیبلوپنٹ فنڈ شروع میں ذرا اس میں سلو پروگرس ہوئی لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کافی پروگرس ہو رہی ہے تو in that sense i feel potentially it's a very successful program اس میں بہت سمپل سی ہم نے policy استعمال کی وہ یہ کی تھی کہ اگر آپ proposal بھیج لے کے آتے ہیں ہمارے پاس تو اس میں سے twenty percent funding جو ہے وہ انڈسٹری کی طرف سے آئے گی تو آپ نے کسی industrial یا کسی business کے ساتھ پہلے سے discussion کرنی ہے اور وہ آپ کو لکھ کے دیں کہ جی ہم اتنی funding provide فرنگ ہیں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے تحت جو ہے یہ پروموٹ ہو جائے گا اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہی universities نے اس سے خاصہ فائدہ اٹھایا ہے اور نہ صرف بڑے شہروں میں میں نہ صرف اسلام آباد کراچی لاہور بگر کچھ اور شہروں میں بھی ہمیں لگتا ہے جی فیصل آباد میں for instance کافی آہ یا اس کے اوپر uptake ہے آہ تو ایک تو ہم اس program کو آہ continue کر رہے ہیں اور اگر ہو سکا ہے تو ہم اس کو expand بھی کریں آہ second thing is کہ ہم نے آہ دو اور آہ program شروع کیے تھے آہ ایک auric office of research innovation and commercialization آہ aurics میں بھی شروع میں کافی آہ slow progress تھی آہ aurics کا idea بھی تو بہت simple ہے وہ یہ ہے کہ فرض کرنے آپ نے کچھ research کی اور کچھ آپ کے ایسے ideas آئے جو کہ practical کسی چیز میں convert ہو سکتے ہیں تو وہ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آہ مدد کریں کہ آپ اس کو commercialize کر سکیں that means کہ آپ practically اس کو apply کر سکیں آہ تو اس کے لیے ہم نے offices یہ establish کیے تھے سب کو ہم نے ایچی سی نے funding آہ provide کی تھی آہ لیکن وہ ایک چونکہ نیا idea تھا اس کو سمجھنے بھی لوگوں کو دیر لگی اور پھر وہ آسا لیکن یہ ہے کہ اب وہ اس اس point پہ پہنچ چکا ہے کہ کئی aurics جو ہیں وہ کافی مجھے لگتا ہے کہ بہت آہ dynamic ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ نہیں لیکن کچھ selected universities میں aurics بھی آہ یہ وہ کر رہے ہیں ان کی policies کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی policies کو بھی اگر مزید ہم support کر سکیں تاکہ وہ اور زیادہ اس کو بہتر طریقے سے implement کر سکیں آہ تیسرا ایک ہے business incubation centers وہ بھی ہم نے support کیے تھے آہ اس کا بھی idea aurics کے ساتھ linked ہی ہے مگر اس صرف یہ ہے کہ لوگ آئیں اور سوچیں کہ جی اگر میں نے ایک business کا میرا ایک idea ہے تو ہم آپ کو تھوڑی سی support provide کر دیں کہ آپ بیٹھ کے اپنا idea develop کر لیں اور پھر اس کو launch کریں ٹھیک ہے تو تو یہ تین areas جو ہیں aurics آہ bigs business incubation centers اور technology development fund ان تینوں کو نہ صرف ہم continue کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کتنی adequate funding آہ کی ضرورت ہے جو کیا اور اس کو کس طرح سے ہم further آگے اس کو لے کے آسکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر آہ یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے جس طرح سے دیکھا جائے تو سندھ یونیورسٹی کی ایک students نے smart pack بنایا ہے اور وہ tracking کے لیے use ہوتا ہے location کو track کرنے کے لیے تو اس کے لیے وہ grant چاہتے ہیں اب innovations کے لیے اس کو آگے فروغ دینے کے لیے اچسے کیا اقدمات کر رہے یا کون سا فورم جو ہے اس تک پہنچایا جائے جہاں پہ وہ contact کر رہے ہیں اچھا اس میں دیکھیں تین چار چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ there is a pure research component جی research component میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ idea ہوتا ہے آپ نے research کرنی ہوتی ہے اس میں you know basic قسم کا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے جی اس کے لیے ہم نے uh nrpu بھی بنایا national research program for universities اور tdfp اس کے لیے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس ان دونوں کے تحت آپ apply کر سکتے ہیں لیکن aurics اور bix کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے research کر لیا آپ نے ایک idea develop کر لیا ہے شاید prototype بھی آپ نے develop کر لیا اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو market کرنا ہے یا اس اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ہم نے آپ کی مدد کرنی ہے ٹھیک ہے اور تو اگر وہ اس پوائنٹ پہ پہنچکی ہیں تو then it is something that she needs to take it to the auric اور ممکن ہے کہ وہ اگر وہ اس depending on the nature of the initiative ممکن ہے کہ اس کو بگ بزنس incubation center کے ساتھ بات کرنی پڑے اصل چیز یہ ہے دیکھیں آہم مطلب ہے ہم ایک لیاس سے اگر آپ commercial activities کو دیکھیں تو commercial activities کی success تو یہی ہے کہ آپ ایک روپے کی چیز بنائیں اور دو روپے میں بیچیں جی اور market ہے لوگ اس کو خریدنے کو تیار ہے تو then it means کہ جو اس کے resources ہیں وہ آپ کو گرانٹ نہیں چاہیے آپ کو ایک قسم کے market چاہیے okay so آپ کے لیے جو جن لوگ market کرنا آتا ہے جن لوگ کو manage کر کے produce کرنا آتا ہے marketing آتی ہے تو اس قسم کے لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے تو aurics کا مقصد یہ کہ اس قسم کے لوگ ہیں that is not that is not something for which we should be giving grants that is something in which we basically need to bring you to the market تاکہ آپ اس چیز کو market کر سکیں یہ آپ کو سمجھا رہی ہے نا کہ funding کے کئی طریقے ہوتے ہیں طریقے صحیح ٹھیک ہے نا تو تو یہ جو commercialization کا process ہے اس کو جتنا زیادہ ہم grants دیں گے تو وہ commercialization بڑھے گی نہیں وہ کم ہو جائے گی صحیح right کیونکہ پھر وہ جو اچھے والے ideas ہیں اچھے والے ideas تو پھر خود ہی سے funds raise کرتے ہیں وہ اچھے والے ideas کم ہو جائیں گے اور پھر جو لوگ صرف grants لینا چاہتے ہیں وہ آ گیا جائیں گے right so so this is basically something which needs to go into the commercialization part صحیح اچھے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ ایک چیز اور بھی clear کر دیں کہ ایچ ایسی کون کون سے grants کے جو program ہے وہ ابھی تک چلا رہا ہے جساں nrpu ہے اور بھی اس طرح کے بہت سارے development fund ہے جی تو تھوڑا سا ہمیں viewers کو بتائیں یہ دیکھیں یہ دو funds ہیں اس کے علاوہ کچھ specific targeted funds ہیں جس میں کچھ ہمارے collaborative funds ہیں جیسے ایک یو ایس پاکستان fund ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی اور یو ایس researchers مل کے ہمیں proposals کریں ہم اس وقت جو ہے اس کو ایک broader اس میں دیکھ رہے ہیں جس میں کہ جو concern ہمارا ہے کہ اس research کو ہم practical application کی طرف لے کے ہیں so that is the challenge اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ ہم ایک global challenge fund بنا بنا رہے ہیں global challenge fund میں ہم یہ ہوگا کہ ہم issues identify کر دیں گے کہ بھئی پانی کے یہ مسائل ہیں اس میں یہ یہ چیز یہ ہماری national goals ہیں آپ مدد کریں کہ ہم یہ goals achieve کریں ٹھیک ہے اب آپ نے شاید اخبار میں دیکھا ہو کہ ہم نے ابھی آہ آہ وہ آہ ایڈوانس کیا ہے decision آہ بلوجستان میں ہم ایک water center بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے already آہ مہران university sinh میں ایک water center بنایا ہوگا آپ بلوجستان میں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ water centers پہلے سے موجود تھے اینی ڈی ای میں یو ای ٹی میں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ سارا ایک network بن جائے گا اور ان کو مل کے ہم اب funding کریں گے تاکہ یہ جو ہمارے serious issues ہیں ان کو address کر سکیں تو ایک grand challenge fund آہ ایک اور fund جو اس وقت ہم آہ انٹرنلی discussion کر رہے ہیں اور hopefully اس سال میں ہم launch کریں گے آہ اس کا ہم نے tentatively نام رکھا ہے local research fund local research fund کا مقصد یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ آہ آپ let's say ایک remote area میں ایک university ہے let's say غازی university ہے ڈیرہ غازی خان جی now ایک تو یہ کہ وہ چونکہ remote area میں تو ان کو national funding جو ہے access کرنے میں اتنی کامیابی نہیں ہوگی جتنی let's say کہ پنجابی university کو کراچی university کو دوسروں کو ہوگی صحیح آہ لیکن یہ لیکن یہ کہ وہ اب ان میں capacity تو ہے تو ہم نے ایک local research fund کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ لوگ ڈیرہ غازی خان کے issues کے اوپر research کریں ٹھیک ہے نا local areas میں بھی تو research کے problems ہیں نا تو چاہے اب ڈیرہ غازی خان ہے یا آپ تربت میں ہیں یا گوادر میں ہیں یا سرگودہ میں ہیں یا اس میں آہ کوارٹ میں ہیں ہر جگہ کی اپنے مسائل ہیں آہ کہیں پہ آہ اس کا آہ سیوریج کے issue ہے کہیں پہ public health کا issue ہے کہیں پہ waters کے issue ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو local universities ہیں وہ اپنے areas کے اوپر research کریں ٹھیک تو local research fund جو ہوگا اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ کی university ہے آپ اس district اور اس division کے issues کے اوپر focus کریں تو یہ آہ مطلب ہے ایک قسم کا سپیکٹرم ہم بڑھا رہے ہیں جو جو وہ لیکن procedure تقریباً ویسے ایسے ہی ہوگا جو کہ باقی ہے very good it's a great initiative اچھا سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک اور کوششن آتا ہے ہمیں یہ بتائیے کہ central ایک پورٹل کیوں نہیں بنا لیا جاتا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے grant جو ہے win کی ہے یا نئے ریسرچر کو وہ دیکھنے کے لیے کہ کیا grant کا overall outcome رہا ہے نہیں یہ ایکشلی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں i don't know کہ end of february end of march تک شاید یہ پورٹل ہم آہ launch کر دیں گے اس کا ہوگا آہ research dot etc dot gov dot pk اس کا اپنا ایک وہ ہوگا اس میں نئی announcements بھی آئیں گی اس میں procedures بھی آئیں گے اس میں پرانے results بھی آئیں گے تو وہ سب ہم آہ ڈیزائن کر رہے ہیں آہ تاکہ اور ہمارا intention یہ ہی ہے کہ ساری کے ساری applications سب چیزیں ہم automate کر دیں آہ تاکہ مطلب ہے نہ صرف آپ کو آہ وہ آہ آسانی ہو بلکہ ہمیں بھی آسانی ہو اس چیز کو handle کرنے میں ٹھیک ہے اچھا سر بہت زیادہ لوگوں کی یہ queries ہیں آہ کہ آہ بہت زیادہ complicated procedure نظر آتا ہے نر پیو project کا اس کا total جو overall procedure اسے گزرنا بڑا مشکل ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آہ نہیں complicated آہ تو اتنا نہیں ہے actually research proposals کو evaluate کرنا کافی مشکل کام ہے دیکھیں نا research proposal میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں اس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہوں اور اس سے یہ فائدہ ہوگا آہ اور یعنی طور صاحب نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی already یہ کام ہو چکا ہے اور میرے کام کہ یہ additional کام ہوگا اور اس کا یہ فائدہ ہوگا پھر یہ ہے کہ بھئی اس میں data sources کیا ہیں آپ کے پاس resources کیا ہیں et cetera تو یہ ساری چیزیں رکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو evaluate کرنا اور you know field تو بہت broad ہے اس کو evaluate کرنا اس کے لیے ہمیں ہر ایک subject میں ہم نے committees بنانی ہوتی ہیں ٹھیک اور وہ committees کو evaluate کرتی ہیں پھر ہم نے جب committees نے evaluate اپنے کہہ دیا کہ اچھا جی یہ سو projects ہیں جس میں کہ کچھ possibility ہے لیکن funding ہمارے پاس پچاس کی ہے پھر ہم نے اور وہ سارے projects جو ہیں وہ بھی مختلف domains میں پھر پھر ہم نے سب ان کو rank کرنا ہوتا ہے کہ کس کو پہلے funding دے کس کو بعد دے کس کو اس دفعہ نہ کریں کچھ جو ہیں بالکلی reject ہو جائیں گے کچھ پہ کامنٹس دے دیں گے تاکہ وہ پھر دوبارہ اس کو improve کر کے اگلے round میں آ جائیں you know تو ان چیزوں میں time لگتا ہے ٹھیک ہے میری کوشش یہ ہے کہ اس سارے procedure کو میں تھوڑا سا simplify بھی کروں اور speed up کروں لیکن beyond a certain point نہیں ہو سکتا right کیونکہ this is وہ جو انگریزی میں کہتا ہے it's the nature of the beast کہ یہ problem ہے ہی ایسا کہ اس کو ہم اگر زیادہ simplify کریں گے تو پھر اس سے situation بہتر نہیں ہوگی وہ ذرا خراب ہو جائے گی لیکن لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک چیز ایک procedure ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ تین مہینہ یہ چھ مہینے لگتے ہیں اور یہ سارے دنیا میں ہوتا ہے six months is a very short time for evaluation of a proposal normally six months سے زیادہ time لگتا ہے وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے اچھی طرح سے اس کو جانچ پرتال کرنی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے then they also have to be sure کہ اس کی funding یہ ٹھیک ہے نہیں ہے etc کئی چیزوں consideration کرنا تو آپ اس حساب سے اپنے آپ کو time کریں ٹھیک ہے تو جو جو ہمیں ایک وہ expected ہے کہ جی اگر let's say اگر ہم یہ کوشش کریں کہ چلیں جی اس میں six months یا nine months میں ہم فیصلہ کر دیں گے تو آپ اس حساب سے اپنے planning کریں جی we'll try اپنی طرف سے ہم try کر رہے ہیں کہ اس کو simplify بھی کریں اور shorten بھی کریں لیکن beyond a certain point that will not be possible جتنا حساب کے گا وہ ہم کریں گے جی سر اچھا یہاں پہ بہت سارے ہمارے پاس queries آ رہی ہیں twitter سے بھی اور whatsapp سے بھی بہت سارے سوال جو ہم پوچھ نہیں پائیں گے کیونکہ program کا وقت بہت زیادہ تھوڑا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اگلے program میں دوبارہ آپ کو زہمت دیں اور دوبارہ ہم ان questions کو ریز کریں جن لوگ کی بھی queries ہیں ہم ان کو ضرور شامل کریں گے پہنچائیں گے chairman HSE تک اچھا سر یہاں پہ آپ نے بات کیے research کے حوالے سے اور بہت زیادہ complicated procedure آپ نے جس طرح سے کہا کہ اس میں 95% جو ہے وہ تو چانسز ہیں کہ reject ہوگی اچھا تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ national level پہ یعنی کہ national issues کو کس طرح سے ریز کیا جائے یعنی وہ کون سے topics ہیں جو کہ ہم لے کر آئے ان کو integrate کرنے کے لیے HSE کیا guideline دیتا ہے researchers کو اس حوالے سے اچھا اس وقت تو ہم دیکھیں نا ہم نے ایک بہت open field رکھی ہو گی جس means کہ ہم صرف آپ کے technical merit پہ evaluate کر رہے ہیں proposal کو جائے اس میں تھوڑے سے social dimensions ہیں آہ لیکن ان کا وزن جو ہے وہ کم ہے جو میں نے بتا رہا ہوں کہ اب جو نئے program ہم آہ start کرنے والے ہیں ان میں یہ جو social ہماری needs ہیں اس کا وزن تھوڑا سے زیادہ ہو جائے مگر یعنی basic چیز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ بہت complicated ہے وہ complicated اس لیے نظر آتا ہے کہ دیکھیں اگر میرے پاس میں announce کروں ایک call for proposals اور صرف تین proposal آئیں تو وہ میں ایک ہفتے میں ان کو فارد کر دوں گا اگر پانچ سو proposal آ جائیں گے تو پھر مجھے time لگے گا کیونکہ you know i want کہ somebody has to sit down اور وہ سارے پانچ سو proposals کو پڑھیں پڑھیں ان کو سمجھیں اس کے بعد اور پانچ سو proposals کو پڑھنا سمجھنا ان کو evaluate کرنا compare کرنا اس میں time لگتا ہے تو اور ہمارے پاس آتے ہیں اس یعنی جس تعداد میں میں آپ سے بات کروں بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں آتے ہیں اس میں اگر میں جتنا اس کو time کو shrink کروں گا تو اس سے جو process ہے وہ بہتر نہیں ہوگا وہ خراب ہو جائے گا یہ ایسے ہی ہے نا کہ جب میں جب exam جب میں class پڑھاتا ہوں اور میرے پاس جب وہ exam کے answer راتے ہیں تو اگر میں ان کو پاقیدہ time نہ دوں اور ان کو کو evaluate نہ کروں تو پھر وہ سٹوڈنٹس کو grade جو ملتے ہو اچھے یعنی فیر نہیں ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک process فیر ہو جس میں کہ لوگ وہ so it's not really I don't think it's a very complicated procedure we will try and simplify it لیکن beyond a certain point وہ نہیں ہو سکتا اس سے اس سے زیادہ سکتا ہے thank you so much ڈاکٹر تاریق بنوری صاحب آپ نے ہمارا ساتھ دیا پروگرام میں آپ شامل ہوئے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کی طرف آؤں گے پروگرام کا وقت ہتم ہو چکا ہے بہت ساری queries بہت سارے whatsapp کے یہاں پہ questions ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم شامل کریں گے اگلے پروگرام میں اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ آپ twitter کے ذریعے ہمیں اپنی queries اگلے پروگرام کے لیے دوبارہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہمارے twitter کا account ہے at the rate of edutv underscore hse ساتھ ساتھ ورڈس اپ نمبر بھی دوبارہ سے بتاتی چلوں 03305938017 اور ناظرین یہ پروگرام آپ ہمیں یہاں زیبیس یوریسٹی اسلامت کی ٹی وی سٹوڈیو سے live دیکھ رہے تھے جس کا url ہے edutv.hse.gov.p کے اور یہ پروگرام آپ live سن بھی پا رہے تھے زیب ایف 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 106.6 سے اور ابھی آپ اپنی host شمائلہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی